داستانگوئی میں ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور آج کہانی لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس موشی پریم چندر رچت چکمہ سیٹ چندومل جو اپنی دکان اور گودا میں بھرے ہوئے مال کو دیکھتے تو مو سے تھنڈی سانس نکل جاتی یہ مال کیسے بکے گا بینک کا سودھ بڑھا ہے دکان کا کرایا چڑھا ہے کرمچاریوں کا ویتن باقی پڑھتا جاتا ہے یہ سبھی رکم گاٹ سے دینی پڑھیں گی اگر کچھ دن یہی حال رہا تو دیوالے کے سوا اور کسی طرح جان نہ بچے گی تو اس پر بھی دھنے والے نتے سر پر شیطان کی طرح سوار رہتے ہیں سیٹ چندومل کی دکان چاندی چوک دلی میں تھی وہ فصل میں بھی کئی دکانیں تھی جب شہر کانگریس کمیٹی نے ان سے ولایتی کپڑے کی خرید اور بکری کے ویشے میں پرتگیا کرانے چاہی تو انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا بازار کے کئی آڑتیوں نے ان کی دیکھا دیکھی پرتگیا پتر پر ہست اکشر کرنے سے انکار کر دیا چندومل کو جو نیتر اتر کبھی نہ نصیب ہوا تھا وہ اس افسر پر بینہ ہاتھ پر ہلائے ہی مل گیا وہ سرکار کے خیرخوا تھے صاحب بادروں کو سمجھ سمجھ پر ڈالیاں نظر دیتے تھے پولیس سے بھی گھنشتہ تھی مونسپلٹی کے سدس سے بھی تھے کانگریس کے جاپارک کارکرم کا ورود کر کے امن صبح کے کو شادیاکش بن بیٹھیں یہ ایسی کھیرخواہی کی برکت تھی یوراج کا صحبت کرنے کے لیے ادھکاریوں نے ان سے پچیس ہزار روپے کے کپڑے کھری دیں ایسا سمرت پولیس کانگریس سے کیوں ڈرے کانگریس ہے کس کھیت کی مولی پولیس والوں نے بھی بڑھاوا دیا مہائدے پر ہرگز دست کرنا کیجئے گا دیکھیں اے لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایک کو جیل نہ وجوا دیا تو کہیے گا لارت جی کے حوصلے بڑھے انہوں نے کانگریس سے لڑنے کی ٹھان لی اسی کے فلسورو تین مہینوں سے ان کی دکان پر پراتکال سے نو بجے رات تک پہرہ رہتا تھا پولیس جنوں نے ان کی دکان پر ولنٹیئر کو کئی بار گالیاں دی کئی بار پیٹا خود سرڈ جی نے بھی کئی بار ان پر بان چلائے پر ان تو پہرے والے کسی طرح ٹلتے نہ تھے بلکہ ان اتیچاروں کے کرن چندو مل کا بازار اور بھی گرتا جاتا مفصل کی دکانوں سے منیم لوگ اور بھی دراشا جنک سماچار بھیجتے رہتے تھے کٹھن سمسیہ تھی اس سنکٹ سے نکلنے کا کوئی اپائے نہ تھا وہ دیکھتے تھے کہ جن لوگوں نے پرتگیا پتر پر ہستاکشر کر دی ہیں وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ ویدیشی مال لیتے ہیں ان کے دکانوں پر پہرہ نہیں بیٹھتا یہ ساری وپتی میرے ہی سر پر ہے انہوں نے سوچا پولیس اور حاکموں کی دوستی سے میرا بھلا کیا ہوا ان کے ہٹا ہے یہ پیرے ہرتے نہیں سپائیوں کی پرنہ سے اگرہاک نہیں آتے کسی طرح پیرے بند ہو جاتے تو سارا کھیل بن جاتا اتنے منیم بھی نے کہا لالا جی یہ دیکھئے کئی بھی اپاری ہماری طرف آ رہے ہیں پیرے والوں نے ان کو نجانے کیا منتر پڑھا دیا سب چلے جا رہے ہیں چندو مل اگر ان پاپیوں کو کوئی گولی مار دیتا تو میں بہت خوش ہوتا یہ سب میرا سرناش کر کے ہی دم لیں گے منیم کچھ ہیٹی تو ہوگی جیدی آپ پرتگیا پر ہستاکشت کر دیتے تو یہ پیرہ اٹ جاتا تب ہم بھی یہ اس مال کسی نہ کسی طرح کھاپا دیتے چندو مل من میں تو میرے بھی یہی بات آتی ہے پر سوچو اپمان کتنا ہوگا اتنی حکری دکھانے کے بعد پھر جھکا نہیں جاتا پھر آکموں کی نگاہ میں گر جاؤں گا اور لوگ بھی تانے دیں گے کہ چلے تھے بچہ کانگریس سے لڑنے ایسی موکی کھائی کے ہوش ٹھکانے آگئے جن لوگوں کو پیٹا اور پٹوائیا جن کو گالیاں دیں جن کے ہنسی اڑائی اب کون ان کی شرن میں لے کر جاؤں مگر ایک اپائے سوگج رہا ہے اگر چکمہ چل گیا تو پوب آ رہا ہے بات تو تب ہے جب ساپ کو ماروں اور لاتھی بچا کر پہرہ اٹھا دوں پر بینا کسی کی خوش آمد کیے نو بج گئے تھے سیڑ چندو مل گنگا اسنان کر کے لوٹے اور مسنت پر بیٹھ کر چٹھیاں پڑھ دائے تھے انہیں دکانوں کے منیموں نے اپنی بیپتی قطعہ سنائی تھی ایک ایک پتر کو پڑھ کر سیڑ جی کا کرود بھڑتا جاتا تھا اتنے میں دو وولنٹیئر گاڑیاں لیے ہوئے ان کی دکانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے سیڑ جی نے ڈاٹ کر کہا ہٹ جاؤ ہماری دکان کے سامنے سے ایک وولنٹیئر نے اتر دیا مہاراج ہم تو سڑک پر ہیں کیا یہاں سے بھی چلے جائیں سیڑ جی میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا ہوں ٹاپ کانگریس کمیٹی کو لکھی ہم کو تو وہاں سے یہاں کھڑے کر پیرا دینے کا حکم ہے ایک کوشٹیبل نے آ کر کہا کیا ہے سیڑ جی یہ لونڈا کیا ٹر رہا ہے چندو مل بولے میں کہتا ہوں دکان کے سامنے سے ہٹ جاؤ پر یہ کہتا ہے کہ نہ ہٹیں گے نہ ہٹیں گے ذرا اس کی زبردستی تو دیکھو وولنٹیئر سے تم دونوں یہاں سے جاتے ہو یا آ کر گردن نہ پوں ہم سڑک پر کھڑے ہیں دکان پر نہیں کانسٹیبل کا ابھیشت اپنی کارگزاری دکھانا تھا یہ سیڑ جی کو خوش کر کے کچھ نام ٹکرام بھی لینا چاہتا تھا اس نے وولنٹیئروں کو آپ شب کہے اور جب انہوں نے اس کی کچھ پروان نہ کی تو ایک وولنٹیئر کو اتنی دور سے دھکا دیا بھیڑ لگ گئی کسی نے ہاک لگائی مہاتمہ گاندی کیجئے اور انہیں بھی اس کے سر میں سر ملایا دیکھتے ایک جن سمو ایک اثرت ہو گیا ایک درشک نے کہا کیا ہے لادا چندومل اپنے دکان کے سامنے ان گریبوں کی دلگتی قرار ہے اور تمہیں ذرا بھی لجا نہیں آتی کوئی بھگوان کا بھی ڈر ہے یا نہیں سیڑ جی نے کہا مجھ سے قسم لے لو جو میں نے کسی سپائی سے کچھ کہا ہو یہ لوگ انہیں آز بیچاروں کے پیچھے پڑ گئے مجھے سیت میں بند نام کرتے ہیں ایک سپائی لادا جی آپ ہی نہیں تو کہتے ہیں میرے گراہ کو چھیڑ رہے ہیں اب آپ نکلے جاتے ہیں بلکل جھوٹ سرہ سر جھوٹ سو لوگ آنا جھوٹ تم لوگ اپنی کارگزاری کی دھن میں ان سے علچ پڑے یہ بیچارے تو دکان سے بہت دور کھڑے تھے نہ کسی سے بولتے تھے نہ چالتے تھے تو میں زبردستی انہیں گردنی دینی شروع کی مجھے اپنا سوڈا بیچنا ہے کہ کسی سے لڑنا ہے دوسرے سپائی لادا جی ہو بڑے ہو شیار مجھ سے آگ لگوا کر آپ الگ ہو گئے تم نہ کہتے تو ہمیں کیا پڑی تھی کہ ان لوگوں کو دھکے دیتے دروگا جی نے بھی ہم کو تاکیت کر دی کہ سیٹ چندوں مل کی دکان کا وشے ازدھیان لگنا وہاں کوئی ویلنٹیئر نہ آئے تو ہم لوگ آئے تھے تم فریاد نہ کرتے تو دروگا جی ہماری تیناتی کیوں کرتے دروگا جی کو اپنی کارگزاری دکھانی ہوگی میں ان کے پاس کیوں فریاد کرنے جاتا سب ہی لوگ کانگریس کے دشمن ہو رہے ہیں تھانے والے تو ان کے نام سے ہی جلتے ہیں کیا میں شکایت کرتا تب ہی تمہاری تیناتی کرتے اتنے میں کسی نے تھانے میں اطلاع دی کہ چندوں مل کی دکان پر کانسٹیبلوں اور ویلنٹیئروں میں مار پیٹ ہو گئی کانگریس کے دفتر میں بھی خبر پہنچیں ذرا دیر میں میں سشستر پولیس کے تھانے تار اور اسپیکٹر صاحب آ پہنچیں ادھر کانگریس کے کرمچاری بھی دلبل سہے دھوڑے سمہوں اور بڑھا بار بار جائے جائے کار کی دھونی اٹھنے لگی کانگریس اور پولیس کے نیتاؤں میں باز باز ہونے لگا پرنام یہ ہوا کہ پولیس والانہ دونوں کو حراست میں لیا اور تھانے کی اور چلے پولیس ادھکاریوں کے جانے کے بعد سیڈ جی نے کانگریس کے پردان سے کہا آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ویلنٹیئروں پر اتنا گھوڑ اتیچار کرتے ہیں پردان تب تو دو ویلنٹیئروں کا پھسنا بیارتھ نہیں ہوا اس بشے میں اب تو آپ کو کوئی شنکہ نہیں ہے ہم کتنے لڑاکوں کتنے دروہی کتنے شنطی بھنکاری ہیں وہ تو آپ کو خوب معلوم ہو گیا ہوگا جی ہاں معلوم ہو گیا آپ کے شادت تو اوشے ہی ہوگی ہوگی تو بھی میں صاف صاف کہہ دوں گا چاہے بنے یا بگڑے پولیس کی سکتی اب نہیں دیکھی جاتی میں بھی بھرم میں پڑا ہوا تھا منتری پولیس والے آپ کو دبائیں گے بہت ایک نہیں سو دباب پڑھیں میں جھوٹ کبھی نہ بولوں گا سرکار اس دربار میں ساتھ نہ جائے گی منتری اب تو ہماری لاج آپ کے آتنے ہیں مجھے آپ دیش کا دروہ ہی نہ پائیں گے یہاں سے پردان اور منتری چلے تو پنتری جی نے کہا آدمی سچا جان پڑتا ہے کل تک آپ ہی صد ہو جائے گا شام کو انسپیکٹر پولیس نے رایا چندو مل کو تھانے بلایا کہا آپ کو شہادت دینی ہوگی ہم آپ کی طرف سے بے فکر ہیں چندو مل بولے حاضر ہوں انسپیکٹر وولینٹیروں نے کانسٹیوورٹ کو گالیاں دی میں نے نہیں سنی سنی یا نہ سنی یہ بیعت نہیں ہے آپ کو ایک کہنا ہوگا کہ وہ سب خریداروں کو دھکے دے کر ہٹا رہے تھے ہاتھا پائی کرتے تھے مارنے کی دھمکی دیتے تھے یہ سب ہی باتیں کہنی ہوں گی دروگا جی وہ بیان لائی ہے جو میں نے سیٹ جی کے لیے لکھوایا ہے مجھ سے بھری ادارت میں جھوٹنا بورا جائے گا اپنے ہزاروں جانے والوں ادارت میں ہوں گے کس کس سے مو چپاؤں گا کہیں نکلنے کو جگہ بھی تو چاہیے یہ سب باتیں نیچ معاملوں کے لیے ہیں پولیٹیکل معاملوں میں جھوٹ سا شرم اور خیاء کسی کا بھی خیال نہیں کیا جاتا موں میں کالک لگ جائے گی سرکار کی نگاہ میں عزت چوگنی ہو جائے گی جی نہیں گواہی نہ دے سکوں گا کوئی اور گواہ بنا لیجئے یاد رکھیں یہ عزت خاک میں مل جائے گی مل جائے مجبوری ہے امن سبا کے کوشات دیکش کا پد چھن جائے گا اس سے کون سی روٹیاں چلتی ہیں بدنوک کلائے سے چھن جائے گا چھن جائے بلا سے انکم ٹیکس کی جانت پھر سے ہوگی ضرور کرائی ہے یہ تو میرے من کی بات ہوئی بیٹھنے کو کرسی نہ ملے گی کرسی دیکھ کر چاٹو دیوالہ تو نکلا جا رہا ہے اچھی بات ہے تشریر پہ جائیے کبھی تو آپ پنجے میں آئیں گے دوسرے دن اسی سمیں کانگریس کے دفتر میں کل کے لیے کارکرم نے شت کیا جا رہا تھا پردان نے کہا سیٹ چندو مل کے دکان پر دھرنا دینے کے لیے دو سن سبب بھیجیے منتری میرے بیچار ہیں وہاں آپ دھرنا دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں انہوں نے ابھی پرزگی پت پہ ہشتاکسر تو نہیں کیے ہشتاکسر نہیں کیے پر ہمارے میں طرح ویشے ہوگئے پولیس کی طرف سے گھوائی نہ دینا یہی صدی کرتا ہے ادھکاریوں کا کتنا دباب پڑا ہوگا ہے اس کا انمان کیا جا سکتا ہے یہ نیتک بیہنس میں پریورتن ہوئے بینا نہیں آسکتا ہاں کچھ پریورتن تو ویشے ہوا ہے کچھ نہیں معاشر پوری کرانتی کہنا چاہیے آپ جانتے ہیں ایسے معاملوں میں ادھکاریوں کی عویل نہ کرنے کا کیا عورت ہے یہ آج ویدرو کی گوشنا کے سامان ہیں تیاغ میں سنیاز سے اس کا میں تو کم نہیں ہے آج زلے کے سارے حاکم ان کے کھون کے پیاسے ہو رہے ہیں آشارنی کے گورنر مہدر کو بھی اس کی سوچنا دی گئی ہو اور کچھ نہیں تو انہیں نیام کا پالن کرنے کے لیے ہی پردگیہ پتر پر ہستاکسر کر دینا چاہیے تھا کسی طرح انہیں یہاں بلائیے اپنی بات تو رہ جائے وہ بڑا آتم ابرانی ہے کبھی نہ آئے گا بلکہ ہم لوگوں کی اور سے اتنا آوشواص دیکھ کر سنبھگا کہ پھر اس دل میں ملنے کی چیشتہ کرنے لگے اچھی بات ہے آپ کو ان پر اتنا آوشواص ہو گیا تو ان کی جگہ چھوڑ دیجئے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اس میں ملنے کے مہانے ان پر نگاہ رکھنے ہو گئے آپ نہاں کتنا شک کرتے ہیں نو بجے سے چندو مل اپنی دکان پر آئے تو وہاں ایک بھی ویلنٹیر نہ تھا مک پر مسکرات کی جھلک آئی منیم سے بولے کھوڑی چٹ پڑی معلوم تو ہوتا ہے ایک معاشر بھی نہیں آئے نہ آئے اور نہ آئیں گے باز ہی اپنے ہاتھ رہی کیسا داؤں کھلا چاروں خانے چٹ چندو آپ بھی باتیں کرتے ہیں انہیں دوست بناتے دیر کتنی لگتی ہے کہیے ابھی بلا کر جوتیاں سیدھی کرواؤں تو کہے گلام ہیں نہ کسی کے دوست نہ کسی کے دشمن سچ کہیے کیسا چکمہ دیا ہے باز جی یہی چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ چوملوں ساپ بھی مرا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹی مگر کانگریس والی بھی ٹوہو میں ہوں گے تو بھی تو میں موجود ہوں وہ ڈال لال چلیں گے تو میں پات پات چلوں گا ولایتی کپڑے کی گانٹ نکلوائیے اور بیا پریوں کو دینا شروع کیجئے ایک اٹھوارے میں بیڑا پار ہے کانی تھی چکمہ